اور پھر پڑھ لوگے تمہیں پتہ لگے گا صرف نمونہ میں بتلاتا ہوں پہلی آیت صد پڑھ لیجی پہلی آیت ہے ترغیب کیلئے کہ یہ آیت پڑھ لو یعاد اللہ الذین آمنون ترغیب ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنہوں نے اس مسئلے کو مان لیا اور عامل السالحات جنہوں نے اس مسئلے کو پیلایا جار مجھور مقدم ہے لہم خاص ان لوگوں کیلئے اللہ کے قرصے بخششے تمام گناہ اللہ ان کو معاف کر دے گا اور اللہ ان کو بخشش دے دے گا اللہ ان کو بچا دے گا اللہ ان کو عجر دے دے گا پھر پڑھ روائے پڑھ لو یہدِ سولہ یہدِ بِهِ اللَّهُ مَنِتَبَادِ الْوَانِهُ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّرَمَاتِ الْنُّورِ جو لوگ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں اللہ ان کو مضبوط رکھیں گے توحید پر ایمان پر وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّرَمَاتِ الْنُّورِ اور اللہ ان کو تاریخی سے نکال دے گا وَيَهَدِهِمْ الْعَصْرَاتِ مُسْتَقِيمًا اور مضبوط رکھے گا ان کو سراتِ مُسْتَقِيمًا فرد پھر انیس نمبر آیت پر لیجی یا اہلِ کتاب جاکم رسولنا فَقَدْ جاکم بَشِرُمْ وَنَذِيرُ اور لوگو میں بشارت دینے والا ہوں تم کو اللہ تمہیں جنت دے دے گا وَنَذِيرُ اور میں درانے والا ہوں تم کو مَت کہو جہنم میں جاؤگی یہ بشارت و ترغیب کی آیتیں ہیں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں خدا تمہیں جنت دے دے گا اور تمہیں خدا اور کریم تمہارے گناہ معاف کی جائیں گے آو بشارت سن لو اور اللہ کا جو حکم ہے وہ مان لو میں بشارت دیتا ہوں تم کو اور پھر تیس نمبر آیت یا ایوہ الذینہ منتق اللہ اے لوگو اللہ سے ڈرو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَكُوشِشِ کرو اللہ کی قُرْمَت وسیلہ معنی قُرمت لوگوں نے غلط معنی کیا وسیلی کا مدارک لیتا ہے الوسیلتو کیا ہے اَتْتَعَات وَنَّهَنِ الْمُنْقَرَات وسیلہ کیا ہے اللہ کی تعاق اور منقرات سے بچنا سب مفسین کہتے ہیں اے لوگو بچو اِتْتَقُوا حَرَام مَتْقَو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اور اللہ کی نزیب ہو جاؤ آؤ مسئلہ بیان کرو تاکہ اللہ کو نزیب کر لے اور چوالیس نمبر آیت پڑھ لیے اِنَّا اَنزَلْنَا تَوْرَات فَلَا تَخْشَوْنَا او لوگو اللہ سے درو لوگوں سے مت درو پیروں سے کیوں در کے ہو وَاَخْشَوْنِ اور مجھ سے درو وَلَا تَشْتَرُو بِعَایَاتِ سَمَنَنْ قَرِیْلَا اور پسند نہ کرو یہ چند روزہ دنیا کہ میرے ہاتھ سے نکلے گا نظرنیات آؤ پڑھ لو بیان کرو اس مسئلے کو وَلَا تَشْتَرُو بِعَایَاتِ سَمَنَنْ قَلِیْلَا یہ چند روزہ دنیا مت خریدو آؤ اور مان لو اس مسئلے کو اور پھر پچپن نمبر آیت ترغیب کی اِنَّمَا قُلِیُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُونَ اگر تم کہتے ہو کہ میرا کمبہ مجھ سے بگڑ جائے گا اور مجھ سے لوگ روٹ جائیں گے پرواہ مت کرو خدا تمہارے ساتھ ہوگا اگر تم اس مسئلے کیونکہ اس مسئلے میں لوگ خفا ہو جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں اِنَّمَا قُلِیُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یقیناً تمہارا دوست اللہ ہوگا اللہ کا رسول وَالْمُومِنُونَ وَالَّذِينَ آمَنُونَ اور وہ لوگ جنہوں نے مان لیا توحید پرواہ مت کر سب کو چھوڑ دو ان کو تر کر دو اللہ پہ اعتماد کرو وَمَنْيَتُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور وہ جو اللہ کی کتاب کے طرف آ گیا وَالَّذِينَ آمَنُونَ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهُ یہ اللہ کا جماعت ہوا هُمُنُ غَالِبُونَ اور یہ غالب رہیں گے دنیا و آخرت میں آؤ پڑھ لو اس مسئلے کو تاکہ تم غالب ہو جاؤں گے پھر کیا سنم بلائیت پڑھ لو وَلَوْا أَنَّ حَلَ الْكِتَابُ اگر قرآن والے کتاب والے آمَنُونَ اس مسئلے کو مان لے وَتَّقَوْ اور جان بچائے نظر نیاز سے لَقَفْرْنَا عَنْهُمْ سَيْعَادِهِمْ ہم ان کے تکاریف دور کریں گے دنیا میں دنیا میں خوشی سے زندگی بسر کرے گا وَالْأَدْخَلْنَا هُمْ جَنَّاتِ النَّائِيمُ لام لائے اس پر میں ان کو جہنم میں پوچھا ہوں جنت میں پوچھا دوں گا اگر ایک مسئلہ مان لے بیان کرے وَلَوْا أَنَّهُمْ اَقَامُتْ قَوْرَاتَ وَلْنِجِيمُ اور اللہ کا حکم مان لے لَأَقَلُونَ فَوْقِهِمْ بڑے بڑے لوگ ان کے پیروں میں پڑھیں گے من فوق ہم بڑے بڑے لوگ ان کے تابدار ہوں گے وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلَيْمُ اور نیچے روگ ان کے تابدار ہوں گے اوپر سے برسے گا ان پر نعمتیں اور نیچے سے برسے گا ان پر نعمتیں اگر یہ اس مسئلے کو مان لے اور اس مسئلے کو بیان کرے پھر آخری صورت میں بشارت کی پرلق قَالَ اللَّهُ آگَا يَوْمَيَنْفَعُ السَّادِقِي نَسِقْتُونَ جنت قیامت میں اللہ فیصلہ دے گا دنیا میں جس میں سچ کہا تھا سچ کیا یہ مسئلہ بیان کیا تھا لَهُمْ جَنَّةُنْ تَجْرِيمِنْ تَحْتِ الْاَنَارِ خَالِدِي نَبْيَا عَبَدَا رضی اللہ عنہم اللہم سے راضی ہوگا بشارت کی آیتی بھی ایسے لہمیں مجدرو مسئلہ بیان کرو لوگ اگر تم سے خفا ہو جائیں گے اللہ رسول تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے ساتھ معاون رہے گا لَهُمْ جَنَّةُنْ تَجْرِيمِنْ تَحْتِ الْاَنَارِ اور آخر میں حساء الاسلام کا واقعہ لائیا رَدًا عَلَى الْمُسِقِينَ موسیقین پر رد قیامت حال ہوگا اور سب پیش ہوں گے حساء الاسلامی پیش ہوگا موسیقین احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْرِمَارِيَمْ وَعَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهِ ذِي مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُنْ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ اِنْ كُنْ تُقُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْشِكِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامَ الْغُيُوبُ سورت میں چار مسئلے تھے ایک مسئلہ اللہ کے تعظیم اور ان کے نام پہ نظر نیاز دینا درست ہے اور دوسرا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ نظر نیاز دینا غلط اور شرک اور کفر ہے وہ چیز حرام ہو گئی ہے اور یہ عقیدہ شرک کا ہے تیسرا مسئلہ اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے حرام کی ہیں تو حرام سمجھو اور مخلوق نے جن چیزوں کو بند کیا ہے کہ اس کے کرنے سے پہننے سے نقصان پہنچ سکتا ہے غلط ہے اس کو پہن لو اور کر لو اور صورت دس حصے تھا اور حصے میں یہ چار مسائل تھے اور دوسرے حصے میں ان امور کا بیان تھا جس کے کرنے سے انسان مضبوط ہوتا ہے اور امور للمصلحت للمتصال اور تیسرے حصے میں ان قوموں کا بیان تھا جنہوں نے ان مسائل میں تحریف کی انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا اور چوتھے حصے میں ان متقاسلین سستوں کا بیان تھا جن قوموں نے سستی کی اللہ کی حکم میں تو یعطیم ہونا فی الارض ہو گئے اور اس کے بعد تغییب تھی کہ نہایت جوشتے ہمت سے اس مسئلے کو بیان کرو اور یہود نصارہ کی حالاتیں ان سے طبیعہ اور بائیکار اور مومنوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیف تبلیغ ایک انسان نظر نیاز کیلی کرتا ہے تو اس سمجھتا ہے کہ اس کو علم ہے جب کوئی انسان کسی اور کے نام پر منت دیتا ہے نظر دیتا ہے تو سب سے پہلے وہ یقیدہ رکھ جائے کہ اس کو پتہ ہے کہ فلان نے میری منت مان لی اور فلان نے میری نام کے نظر نیاز دیا تو شرک اور علم سب سے پہلے اس کے دل میں ہتا ہے تو سورت پر تنویر یعنی روشنائی آخری سورت میں عیسی علیہ السلام کا بیان ہے یاد کر او وقت جب تمام عالم تمام مخلوقات علی سعید واحد ایک ہی میدان میں عدالت عالیہ میں حاضر ہوں گے تو سب سے پہلے فیصلہ عیسی علیہ السلام کا ہوگا کیونکہ دنیا میں بہت سے روگ عیسی علیہ السلام کے سب سے ہداک پا گئے ہیں اور بہت سے ان پر گمراہ ہو گئے ہیں بہت سے روگ ان عیسی علیہ السلام کو علیہ سمجھاتا اور ان کا عبادت کیا تھا تو خدا علی کریم عیسیٰ کو پیش کرے گا اور عیسیٰ سے پوچھے گا کیا عیسیٰ تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو علیہ سمجھو اکتار ساتھ سمجھو سب محروقات سنیں گے اور دیکھیں گے عیسی علیہ السلام عدالت عالیہ میں پیش ہیں اور اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے کہا صاحب حاجت روحہ سمجھو میری عبادت کرلو تو عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ نہیں بلکہ عدب سے کہے گا اول اول اللہ کا تقدیس اور اللہ کی عزمت بیان کرتا ہے قَالَ سُبْحَانَكَا مَا يَكُونُ لِي اللہ حقوق پاک ہے چہرے سوائے کون کلا ہو سکتا ہے اور میں اس کا لائق ہوں یہ مجھے مناسب ہے میں تو عبد ہوں میرے ساتھ یہ مناسب ہے اَنْ اَقُولَ مَا لَيْسَدِي بِحَقَ کہ میں وہ بات کہوں جو میرے ساتھ مناسب رہو حق مناسب یہ بات کہ میں مقلوس سے یہ کہوں کہ مجھے پکارو میرے نام پر نظر نیاز دے دو یہ میرے لئے مناسب ہے اور یہ میں کہہ سکتا ہوں اِنْ اُنْ تُقُلْتُهُ اگر میں نے یہ بات کہی ہے وَقَدْ عَلِمْتَحْ اللہ تجھے پتا ہے پہلے اللہ کا تصویر بیان کیا اور پھر اپنی نفس کو عاجز دکھلائیں اور تیسے نمبر پر اللہ کے علمیں اسی بیان کیا یہ عدب کے الفاظ ہیں بے عدب لوگ کہتے ہیں نہیں کیا ہے لیکن عدب والے لوگ ایسی بیان دیتے ہیں عدالتِ عالیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیش ہے اور اس عدالتِ عالیہ میں جواب دیتا ہے عرض کرتا ہے لوگ سنتے ہیں نصارہ یہود مشرقین سب موجود ہیں اور سب دنیا کا امام پیش ہے پیر فقیر ولی تو سب اس کے خواہ کے پم کے خواہ کے ہیں اور وہ عدالتِ عالیہ میں بیان دیتا ہے اگر میں نے یہ بات کہیں ہو تو تجھے پتتا ہے تعلم ما فی نفسی تجھے علم ہے میرے دل میں جو کچھ ہے تمام مخلقہ کے دل میں جو کچھ ہے تجھے ہی پتتا ہے وَلَا عَلَمُوا مَا فِي نَفْسِكَ اور تیرے علم پر ہم عالم نہیں ہے ہم تو بیچار ہیں مخلوقیں مجھے پتہ نہیں علم کلی اللہ کیلئے ثابت کیا اور اپنی نفس کو عاجد بتلایا اور سب سے پہلے یہ ثابت کیے کہ مجھے پتہ نہیں ہے رَدْدًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبُ عَلَّامُ مُبَالِغِقِ کی سیخہ ہے اور غیوب جمع ہے تو دونوں سے مراج جمع لے جاتا ہے یقیناً تجھے پتہ ہے سب کچھ کا عَلَّام تجھے ہی پتہ ہے سب کچھ کا ہمیں پتہ نہیں ہے اللہ کی تعظیم بیان کی اور اپنے نفس کو عاجد بتلایا اور علم کلی اللہ کیلئے ثابت کیا اچھا تم نے کچھ نہیں کہا ہے مَا قُلْتَ لَهُمْ إِلَّا مَا عَمَرْتَنِ بِ میں نے ان سے نہیں کہا ہے مگر وہ بات کہی ہے جو آپ نے مجھے فرمایا تھا آپ نے جو ارشاد کیا تھا حکم دیا تھا میں نے وہ کہا ہے وہ بات کیا ہے عَنِي بُدُ اللَّهِ رَبِّ وَرَبَّكُونَ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ کی عبادت کرو مجھے بھی اس نے پالا ہے میں بھی مربوغ ہوں آپ بھی مربوغ ہیں میں نے تو کہا ہے جس نے تم کو پالا ہے جس نے تربیت دیا ہے روزی دیا ہے رزق دیا ہے تو اس کے نام پہ دے دو میں نے کب کہا ہے کہ میرے نام پہ دے دو وَقُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَ مَّا دُمْتُ بِهِمْ ہاں جب میں تائن میں تمہیں اس حالت کا بیان دے سکتا ہوں کہ فلان نے مان لے فلان نے نہیں فَلَمَّا تَوْفَيْتَنِي اور جب تجھ نے جمعی اٹھا لیا لے لیا توفہ لے لیا اٹھا لیا لے لیا پھر تو ہی لگابان ہے وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدَ اور سب کچھ تیارے سامنے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے عبیت ظاہر کی اور یہ ثابت کیا کہ آمیں پتہ نہیں ہے رَدْنْ عَلَى الْمُشْرِقِينَ اور مشرقوں ان کو پتہ نہیں ہے تو تم نظر نیاز کیسے دیتے ہیں ان کے نام پر سب سے پہلے تو علم ضروری ہے کہ وہ تمہارے حال سے واقف ہو وہ تمہارے حال سے واقف نہیں ہے تو تم کیسے ان کے نام پر نظر دیتے ہو اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنْهُمْ عَبَادُكُمْ اگر آج ان کو سزا دیتے ہو تو سب محتاج ہیں تیرے وَإِنْ تَقِلْ لَهُمْ اور اگر تم ان کو بحشش دیتے ہو وَإِنَّكَ أَنْتَلْ عَذِيذُ الْحَكِيمًا یہ دو لفظ لائے قرآن کا قائل ہے جب آیت ختم کر دیتا ہے تو دو لفظ اکثر لاتے ہیں اس کو تمکین کہتے ہیں یعنی دل میں بٹلانا اور اتمام جملہ ہم معافی اس وقت سے دیتے ہیں اگر ہم انتقام لے لے تو دشمن کل ہم سے انتقام لے لے گا مگر اللہ آپ ایسے نہیں ہے آپ عزیز ہیں آپ غالب ہیں تو آپ اگر بحشش کرتے ہیں تو آپ عجز سے بحشش نہیں کرتے ہیں آپ غالب ہیں قہار ہیں عزیز ہیں آپ کے بحشش ہمازی جیسا بحشش نہیں ہوگی اور اگر تم بحشش نہیں کرتے ہو جس میں بھی تحریک ہوتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آج ذکر کیا قرآن نے ذکر کیا ردن علی المشرکین تمام صورت میں جو مضمون چلائے گیا تھا وہ یہ تھا کہ غیر کی نظر نیاز مت کرو اس لئے کہ ان کو علم نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ وہ علم ہو جب وہ علم نہیں ہے تو ان کے نام پر کیوں تم نظر دیتے ہو اور کیوں تم ڈرتے ہو کہ فلان بابی نے منع کیا ہے ہم نہیں اس کو کر سکتے ہیں تو صورت میں یہ تین چار مسائل تھے اور ردن شرک فیلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والنور وجعلت ظلمات والنور ثم اللذین کفروا بربیم یادلون صورت انعام اس صورت کے دو حصے ہیں اور صورت میں دو مضامین ہیں اول مضامین ہے ردن شرک فیلی ردن شرک اعتقالی شرک اعتقالی کی تفسیر ہم نے کئی بار کی عقیدی میں شرک کرنا اور شرک معظم چار چیزیں ہیں یہ چار چیزیں شرک معظم ہیں ایک ہے کہ ہر وقت علم مخلوق کے لئے ثابت کرنا اس کو کہتے ہیں شرک فیل علم اور دوسرا مخلوق کے لئے تصرف طاقت نفع نقصان کا ثابت کرنا کہ فلان کا طاقت ہے جس سے ناراض ہو جائے تو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے ایک ہے نقصان اسباب زائیے کے ساتھ اور ایک نقصان ہے علویت کا کہ زائی اسباب نہیں ہے وہ تقریب دے سکتا ہے یہ قدرت ہے علویت کا ایک تو ہے اسباب کے ماتاعت بندوق سے مار سکتا ہے لڑی سے مار سکتا ہے تو یہ نقصان ہے تحت الاسباب ریسائی ایک علم ہے تحت الاسباب دیکھ لیا سن لیا پہچان لیا اور ایک ہے علم فوق الاسباب سبب نہیں ہے دیکھنی کی آنکھ نہیں ہے سنی کی کان نہیں ہے اور سمجھتا ہے اس کو کہتے ہیں علمی علویت اور ایک ہے قدرت تحت الاسباب اسباب ان سے مارنا نقصان پہنچانا یہ عبد کر سکتا ہے اور ایک ہے بغیر اسباب کے نرک اس کے ہاتھ میں لاتھی ہے نرک اس کا ہاتھ ہے اور مجھ پہ چالپائی پلٹ کر سکتا ہے مجھے تقریب دے سکتا ہے اس کو کہتے ہیں شرک فت تصرح اور تیسری قسم شرکیں شرک فت دعا ایک تو بولانا ہے اسباب کے تان سامنے بیٹا ہے سنتا ہے اس کو بلاتے ہو اور ایک پکارنا ہے فریاد کرنا ہے ظاہر نہیں جاتے ہو اور پکارتے ہو میرے امداد کر سکتا ہے اس کو کہتے ہیں پکارنے انوہیت کا اور چوتا قسم وہ عبادتیں جو اللہ کیلئے خاص ہیں مخلوق کیلئے کرنا شرک اتقادی اس وقت سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ صرف عقیدی میں یہ شرک آئے تو کافر ہوا زبان سے نہیں کہا مرعقیدی میں رکھ لیا کہ فلان پھر میرے حال پر واقف ہے فلان پھر مجھے نقصان پر انٹھا سکتا ہے فلان پھر میرے امداد کر سکتا ہے جب میں اس کو پکاروں فلان پھر کیلئے نظر مجھ پر واجب ہے یاروی واجب ہے صرف عقیدی میں آیا تو اس کو کہتے ہیں شرک یہ انسان مشرک ہو گیا احمال اسے حبت ہو گئے تو سرک انعام میں رد شرک اتقادی بھی اقسام کل لہا شرک اتقادی کی تمام اقسام لاتا ہے رد کرتا ہے اس پر کہ عالم لکل شئی ایک ہی اللہ ہے اور رد کرتا ہے اس پر کہ متصرف تمام چیزوں میں ایک ہی اللہ ہے اور رد کرتا ہے اس پر کہ پکارنے والا مدد دینے والا اسباب کے بالا اسباب کے سوا ایک ہی اللہ ہے اور وہ عبادتیں جو روحیت کے ساتھ مناسبے وہ صاف خالص اللہ کے لئے ہیں ایک سو انیس آیتیں ایک سو اٹار آیتیں رد شرک اتقادی بھی ہے اس صورت کے دو حصے ہیں اول حصے میں ایک سو اٹار آیتیں ہیں اور ایک سو اٹار آیتوں میں چار قسم کے شرک لائے گئے ہیں رد شرک اتقادی بھی اقسام ہے شرک اتقادی کی تمام اقسام لائے ہیں اور اس پر رد کیا ہے اور دوسرا حصہ آیت ایک سو انیس سے شروع ہے اور آخیر تک گیا ہے اور اس میں رد شرک فعلی قریباً سینٹ اس آیتیں اس میں ہیں ان سینٹ آیتوں میں شرک فعلی مطلب بھی اس کا یہ ہے مشرکین جو افعال کر رہتے ہیں مفروک کیلئے اور ان افعالوں سے وہ کافر ہو گئے تھے ان پر رد سورت میں صرف رد شرک مکمل قرآن میں یہ سورت ممتاز ہے اس مشرے پر وہ سورت جس میں مکمل شرکی رد ہے وہ سورت انام ہے جیسا کہ سورت مائدہ ممتاز ہے شرک فعلی پر وہ سورت جس میں چار مسائل ذکر ہیں شرک فعلی کی مکمل وہ سورت مائدہ ہے سورت ممتاز ہے اصلاح المعاشرہ وہ سورت جس میں حقوق العباد غریبوں کا ذکر ہے اور حقوق الرائی و رئیت ذکر ہے وہ صرف سورت نساء ہے وہ سورت جس میں جماعت کی اصول اور مشہور اعتراض نسالہ کا کہ جیسا علیہ السلام اللہ تے ردے اور ممتاز اس میں وہ سورت آل امران وہ سورت جس میں وہ اصول آٹھوں کے آٹھ ذکر ہیں جس پر انبیاء علیہ السلام بیجے گئے تھے توحید رسالت صداقت ایمان بلاخرت جہاد انفاق تنظیم اور آداب یہ سب جس سورت میں ذکر ہیں وہ سورت بقر آئے ہر سورت کے الگ الگ امتیاض اور پہچان ہے رضی قیم کے آزاد ہم نے اپنی موقع باہت ذکر کی ہیں تو سورت انام اس میں ممتاز ہے ایک تو اس سورت میں مکمل شر کا رد ہے شر کے اعتقادی بے اقسام ہا کل ہا تمام اقساموں کے ساتھ اور دوسرا اس سورت میں رد شر کے اعتقادی کا اول اور دوسرے سے میں شر کے فیلی وہ افحاد جو موسیقین کیا کرتے تھے تو ان افحاد کا رد مکمل رد لیسہ اس صورت میں دلال اقلی بہت لائے گئے ہیں کسی صورت میں نہیں دلیل اقلی کا ہم نے تفسیر کیا تھا حصول میں یعنی دلیل ایسا دلیل جو اقل مانتا ہے پچیس دلال لائے ہیں شر کے رد پر یہ پچیس دلال ذکر کرتے ہیں کہ میں عالم غیب ہوں میں متصرف ہوں اور میں لائف ہوں پکار مانتا اور میری لئے عبادت مناسل ہے تو اس صورت میں پچیس ادل اقلی لائے ہیں اور صورت میں موسیقین کے شبہات ہیں یہ شبہات موسیقین کے تقریباً تیس ہیں اس صورت میں اس سے مفسیرین کہتا ہے اگر ایک انسان یہ چاہے کہ میں علم کلام سیکھوں تو اس کو چاہئے کہ سورت اعنام پڑھے علم کلام میں رضی فرق باطلہ ہے تو ویسے اس صورت میں مشرقین کے تیس اطراضات ہیں اور ان تیس اطراضات کے بہا سٹ آیت میں عجوبہ ہے بہا سٹ آیت علائے ہیں جو وہ سب جوابات ہیں تو اس صورت میں مشرقین کے تیراضات اور ان کے جوابات اس پہ یہ ممتاز ہے وہ صورت جس میں مکمل شرک رضے اعتقادی اور فعلی کا وہ صورت جس میں مشرقین کی شبعات ذکر مفصل وہ صورت جس میں قصرت عدل عقلیہ عالم میں ہوں سب کو جاننے والا میں ہوں مخلوقات میں اور گونے پانچ جگہ یہ شرق علم لائے ہے آیت نمبر ایک آپ پڑھ لیئے نمبر تین وَهُوَ اللَّهُ فِي سَمَاوَاتِ وَفِي الْآَرْضِ يَعْلَمُوا سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ وَيَعْلَمُوا مَا تَقْسِبُونَ رَبْ شِرْكِدْ حِلْم انسان کے کام افعال تین قسم کے ہیں بعد اس کا کام یہ ہے کہ دل میں خیال لائے ایک دوسرہ ہے کہ زبان سے بولے تیسرہ ہے کہ آزاز سے کرے انسان تصرف تین قسم کرتا ہے ایک دل میں لاتا ہے خیال اور دوسرہ زبان سے بول سکتا ہے اور تیسرہ ہاتھوں سے کر سکتا ہے تو تین کی تین ذکر کیے یعلم سر رکم ایک وجہ رکم دو وَيَعْلَمُوا مَا تَقْسِبُونَ میں ہوں جاننے والا جو تمہارے دل میں ہیں تمہارے زبان پہ ہیں اور تمہارے ہاتھوں سے ہوتے ہیں میرے سوا اور کون ہے بغیر میرے کے اور کوئی نہیں میں ہی جاننے والا ہوں اور مجھے ہی پتہ ہے اور محلوقات میں کسی کو پتہ نہیں میں ہی جاننے والا ہوں مجھے پتہ ہے محلوقات میں کسی کو پتہ نہیں اور پھر اس مسئلے کو زیادہ وضاحت اس کا کرتا ہے آیت نمبر پچاس میں بازے پچاس ہوں گا یا آگے پیچھے ایک آیت ہوتا ہے اول اس بات کیا علمی کلی کا اپنے ذات کی لئے تو دوسرے آیت میں نفع کرتا ہے افضل المخلوقات سے مخلوقات میں سب سے جو افضل ہے اس سے نفع کرتا ہے بیان کرو مجھے علم مجھے پتہ نہیں میں عالم الغیب نہیں تو جب آپ نہیں تو کہاں ہے اور کون ہے کیونکہ صورت چلایا گیا ہے رد شرک کیلئے تو دلال بھی ایسے لاتے ہیں آیت بھی ایسے لاتے ہیں تاکہ شرک کی بھون رہ جائے دل میں سب سے عقیدہ رکھو عالم میں تین چیزوں پر جو دل میں ہے ربان میں اور ہاتھوں میں ہے اور پیغمبر سے کہلوا آیا مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں جو میرے حواس سے ہیں غائب میرے آنکھوں سے غائب ہیں میرے کانوں سے غائب ہیں مجھ ان کا پتہ نہیں میں تو ظاہر چیز بتلا سکتا ہوں قل لا اقول لکم ان دل خدا ان اللہ ولا عالم غیب اور مجھے پتہ نہیں ان کی دوں کا جو میرے آدھا حواس ہیں باہر دو تیس رہ آیت لاتا ہے اور حصر کرتا ہے آیت نمبر انا وَعِندَهُ مَفَاطِحُ الْغَيْبِ لَا أَلَمَهَا إِلَّا هُو جار مجلور مقدم لایا خاص اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ نے غیب کو بند کیا ہے مخلوق سے کسی کو نہیں دیا ہے یہ نہیں ایک عِندَهُ الْغَيْبِ آپ کہیں کہ میرے جیب میں پیسے نہیں اور آپ کہیں کہ میرے جیب میں نہیں میں نے سندوق میں ڈال کر تعلہ لگایا ہے تو یہ تاقید ہے مطلب اس کا ہے کہ علم غیب ایک مرتبہ ہے اور اللہ نے اپنے ذات مقدس میں اس کو بند کیا ہے اور اس کو تعلیٰ لگایا ہے کسی مخلوق کی لئے نہیں پھولتا ہے اس کو تو آپ جب علم غیب ثابت کرتے ہیں پیر کی فقیر کی لئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حقید سلاتے ہیں جو کوئی کہتا ہے کہ مجھ علم غیب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ پر غالب ہوا اور اس نے مجھ ہی کنجی لے لی اور اس نے میرے سندوق کو توڑا چوری کیا غالب آگیا چوری کیا یہ بیمان چور ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جانتے مقامات مخلف ہیں ایک مقام زمین کی اوپر دوسرا مقام ہے دریعت کی لی تیسرا مقام زمین کی اوپر زمین کے ساتھ نہیں لگتا اوپر ہیں اور مخلوقات دو قسم ہیں بعض ہیں خوش ان میں جان نہیں ہے اور بعض ان میں تازگی ہے تو عموم کر دیا سب کچھ کو جان نے والا میں ہوں وہ زمین پر ہے دریاب پر ہے زمین کی اوپر ہے خوش کے تر ہیں عموم یت کر دی تیس ریعت میں رکھ شرق فی العلم اور اس میں زیادہ تاقید کی تین آیت ذکر کی گئی تو آیت نمبر تری میں اس کی پھر وضاحت کرتا ہے قول الحق ولہ المل یوم انفق فی السور عالم الغیب والشہاد پہلے آیت ان سے وام ہوتا تھا کہ جو ہم سے چھپوئی ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے باقی ہمارے سامنے شاید معلوم نہیں تو اس پہلے آیتوں پر جو شبات اس کو رد کر دیا عالم الغیب والشہاد سمجھتا ہے اللہ عالم ان چیزوں پر جو تم سے چھپی ہوئی ہیں اور جو تمہیں حاضر ہیں تم کو جو حاضر ہیں تم سے جو اسے کوئی چیز نہیں رہ گیا تو اس میں تعمیم کیا زیادہ اور پھر امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول لائے دو پیغمبر ہیں دنیا کے مقتداء سب سے اول ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام اور دوز رہے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ سلام تو اس کا قول لائے ایک آسی نمبر آیت طاقت رکھتا ہے میرا رب ہر چیز پر علم ابراہیم بھی یہی کہتا ہے یہ پانچ آیت ہیں پہلی آیت میں تمہاری سب کچھ خواہ دل میں ہو زبان پہ ہو ہاتھ پہ ہو میں جانتا ہوں دوسری آیت میں حضرت سے کروایا لوگوں سے کہہ دو مجھے پتہ نہیں تیسری آیت میں حسر کی میں نے علم غیب کو بند کیا ہے کسی کی طاقت نہیں کوئی اس کو کھول دے چوتے آیت میں تعمیم کیا عالم الغیب والشہادہ جو تمہیں حاضر ہیں تم سے چھپی ہوئی ہیں اور پانچ میں امام الانبیاء خریر رحمان سے کروایا وَسِحَا رَبِّي قُلَّ شہین علماء میری رب جانتا ہے یہ پانچ آیت ہیں پانچ بھی آیت بار بار لائے رَبَّن عَلَى المشرکين کیونکہ جر کی بنیاد شرکی بنیاد علم غیب یہ بنیاد مشرک تب شر کرتا ہے کہ سب سے پہلے جن کو پکارتا ہے تو سب سے پہلے ان کو عالم سمجھتا ہے عالم سمجھتا کہ مجھ پہ عالم ہے جب عالم سمجھتا ہے تو پھر کہتا ہے اس کے ہاتھ میں اختیار ہے تو پھر چیخت آئے پکارتا ہے اس کو کہ میری مدد کر اور پھر اس کی لئے عبادت نہیں کرتا ہے تو شرک علم بنیاد ہے شرک کا تو اس واسے اس مسئلح کو لائے اور اس پر عدل لائے یہ عقیدہ رکھ نا کہ اس کے ہاتھ میں میرا نفع 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 ہے تو اس شرک تصرف کو بھی لائے نمبر بار آیت میں دیکھ لیے ساتھ ساتھ شرک سب اقسام بیان کرتے ہیں اس صورت میں آیت نمبر بار قل امام ما فی سماوات اول آرد کہہ دو ان کو من کون ہے جن کے مملوک ہیں ان کے بر اسمان والے اور زمین والے تو یہ چپ رہیں گے کیونکہ مشرک نہیں کہتے کہ میں آمار پیروں کی اب بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہیں تو پھر شرک کرتے ہیں اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں تو یہ بھی ان کے اقیدی خراب تو انتنا جانتے ہیں یعنی سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے لِمَمَّا فِى السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اوپر اور نیچے کھرکے ہے اور پھر تیرو آیت وَلَهُ مَا سَقْأَنَا فِى اللَّيْلِ وَالْنَّارِ سب اللہ کے منقاد ہیں محتاج ہیں جن پر جن آتا ہے جن پر رات کیونکہ زمانہ مختلف ہے ہم پر ابھی رات ہیں تو بعد اوطان بعد زیار میں دن ہوگا ہم پر دن ہوگا ان پر رات ہوگی تو لَهُمَا سَقَنَفِ اللَّلِ تَعْمِمْ کیا کہ سب جتنے بستے ہیں دنیا میں اور جن پر آتا ہے زمانہ کیونکہ زمانے سے کوئی خواہی نہیں ہے وہاں اوپر والے اور نیچے والے ہیں جو زمانیات ہیں جو زمانے میں بستے ہیں میرے ہیں تابدار وَلَهُمَا سَقَنَفِ اللَّهِ وَالْنَّارِ وَهُوَا السَّمِعُ الْعَلِيمًا اور اس کو تعمیم کیا چودہ نمبر آیت میں قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّخْضُ وَجِعَنْ اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے معاون ہے ولی معاون ولی بمانے دوست کی بھی آتے ہیں ولی بمانے معاون کی آتے ہیں یہاں ہے معاون کوئی میرا امداد کر سکتا ہے پیدا کرنے والا اسمان اور زمین کا تو اللہ ہے وَهُوَا يُطْعِمُو وَلَا يُطْعَمُ تصرف کا ایک جزء یہ ہے کھلانا فلانا انسان جب کسی کو متصرف سمیتا ہے تو سب سے پہلے عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھے کھلائے گا میری رزق اس کے ہاتھ میں ہے میری دکان میں برکت میری مال میں برکت اس کے ہاتھ میں ہے اور کماتا ہے اس وقت سے کہ میں کھاؤں پیوں تو ہُوَا يُطْعِمُ لَا يَا ایک اللہ ہی کہلاتا ہے کیونکہ کمانے کا آخری منظر کیا ہے کھانا تو آخری منظر لائے وَا هُوَا يُطْعِمُ اور لفظ عام لائے رد ہے علی المشیقین کہ تمہارے جو پیر ہیں تمہارے جو معبود ہیں تو کہ کھلائے جاتا ہے مطلب ہے وہ کاتے ہیں تو جب کاتے ہیں تو ان کے دل میں کیا بنتا ہے پاکھانا یُطْعِمُ لفظ عام لائے یُردقو نہیں لائے رزق عام ہے اسے کبھی پاکھانا ہوتا ہے کبھی نہیں اور یُطْعِمُ سے پاکھانا بن جاتا ہے تو لفظ عام لائے تحجینا للمشیقین مشیقین کو شرمانا تم ان کو متصرف سمجھتے ہو جن کے پیٹ میں پاکھانے ہیں ان کو تم حاجت رواہ کارسات سمجھتے ہو وہ ہوا یُطْعِمُ وَلَا يُطْعِمُ اور پھر صد نوایت میں وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرْنِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اگر خدا کوئی تکلیف تجھے دے دے پس نے یہ کولنے والا اس تکلیف کی دیئے کوئی سواء اللہ کے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو کوئی نہیں ہے کہ اس کو کھول لے ایک اللہ ہی اس کو اٹھا سکتا ہے جا بجا اس شر کو لائے وَإِن تَذُو مُسْقَلَةٌ إِلَا حِمْلِهَا اگر پکارتی ہے کوئی بوجھ والا اپنے بوجھ کے اٹھانے کیلئے کسی کو لا يحمل منوشہ اس سے ککبر ذرہ بر نہیں اٹھائے جائے گا وَلَوْ كَانَدَا قُرْبَا اگر چاہیے اپنے جدیمجد کو بلائے تو نبی شیخ تصرف انایتوں میں کرتا ہے وَإِن سَذْكَلْ بِخَيْرٍ فَوَالَا كُلِّشِنْ قَدِيرٍ اور اگر اللہ تجھے خیر دیتا ہے تو کوئی اس کو روک سکتا نہیں بوجھ جالتا ہے مصیبت دیتا ہے تو کوئی نہیں اٹھا سکتا اور پھر سنتالیس نمبر آیات میں قُلْ عَلَيْتَكُمْ اِنْ عَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَقْتَةً وَجَارَةً مجھے میں تمہیں بتلاتا ہوں میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس بات کی کہ عذاب اگر اللہ آجائے باغتتاً بغیر اسباب کے اور جارتاً اسباب کے ساتھ بغیر اسباب کے ہاتھ سن کر دیا اسباب کے ساتھ کوئی چیز کالی اور طبیق کے نام موافق آگئی یہ اگر آجائے تو کوئی ہے کہ اس کو اجاد دیدے متصرف اللہ ہے یہ اگر آجائے تو کوئی ہے کہ اس کو اٹھا دے نہیں یہ اٹھانے والا بغیر اللہ کے اور پھر جیسا کہ علم غیب کا مسئلہ تھا اللہ نے اپنے ذات کیلئے ثابت کیا اور جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کیا ایسا ہی تصرف کا مطلب یہ ہے گزشت آیتوں میں ثابت کیا متصرف میں ہوں کہ تمہارے بس اور تمہارے اختیار کا کوئی چیز نہیں ہے آیت نمبر اٹھاؤن اعلان کرو میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے اگر میرے ہاتھ میں نفصان ہوتا تو میں چھپ کر دیتے اور سب مر جاتے ہیں مجھے کیا ضرورتی تکلیفی جھیلنا مصیبتیں اٹھانا اگر میرے بس کی ہوتی تو فوراں تم سب مر جاتے تھے میرے بس کا کوئی چیز نہیں ہے اور قرآن میں نب تصرف بہت ہے نب تصرف بہت جگہ لاتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو ان کو کہ میرے بس کی کوئی چیز نہیں ہے صورت انفار میں جو آتا ہے امارمیت حضرمیت تم نے ان کو آنکوں میں نہیں مارا ریت سے حضرمیت جبکہ تم نے وہ ریت وہ کنکیہ ہاتھ سے پینک دی پینک نہ تمہارا کام تھا لیکن آنکوں میں پہنچانا تیرا کام نہیں تھا تم اسباب کے تاہت کام کر سکتے ہو وَمَارَمِتَا اِذْرَمِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا نئی مارا تم نے کفاروں کو ریت سے جبکہ تم نے ریت پینک دی ہاتھ سے وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا مگر اللہ نے ان کو مار دیا جنگِ بدر میں توڑے آگ غالب آئے تھے تو وہ ہم ہوتا تھا کہ دیکھ لیا پیغمبر کے ہاتھ میں ہتا نا چین سو تیرہ ہزاروں پر غالب آگئے تو جنگِ بدر کے واقعے میں کفار چار قسم کی ہو گئے ایک فرقہ تھا جو مارے گئے اور دوسرا فرقہ تھا جو ذلیل ہو گئے قید کی گئے ایک فرقہ مارے گئے اور دوسرا فرقہ تھا ذلیل ہو گئے اور تیسرا فرقہ تھا کہ ان پہ مہربانی ہو گئی مومن ہو گئے اور چوتھا فرقہ تھا کہ جہانم کے طرف چلے گئے یہ تین چار قسم کے ہو گئے تھے ایک فرقہ تھا زخمی ہو گئے دوسرا فرقہ تھا ذلیل ہو گئے تھے قید و بند میں پنس گئے تھے تیسرا فرقہ تھا ان کے دل میں ایمان آیا تھا مسلمان ہو گئے تھے اور چوتھا فرقہ تھا علاق ہو گئے اور جہانم میں چلے گئے سورة عمران آیت ایک سو ستائیس میں ایک سو پنچیس میں یہ چاروں حالات لاتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَارَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَفْرُوا إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَذِيذِ الْحَكِيمَ نظر سے مراد فتحہ فتحہ نہیں ہوا مگر اللہ کی طرف سے اور اللہ نے فتحہ کیا لِيَقْتَعَطْ عَرَفْمِّنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا تاکہ زخمی کرے مار دے ایک حصے کو اوی اکمتہم یا ذلیل کرے بعضوں کو قیدو بننے دو قسم اور تیسر اوی اتوب علیم یا بعضوں کی درمے ایمان اللہ ڈال دے تیسر قسم اوی اعذب اہم یا مارے جائیں وہاں درمیان میں لائے لے صدق امیل امی شیم یہ کیوں درمیان میں لائے درمیان میں لے صدق امیل امی شیم لائے اس وحصے لائے کہ ماں قبل دونوں کے ساتھ اور ماں بعد دونوں کے ساتھ لگ جائے پیچھے نہیں لائے پیچھے خیال اگر لاتا تو آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ اوی اعذب اہم یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں تھا باقی ہتے تو درمیان میں لائے کہ چاروں کے ساتھ لگ جائے یہ چار قسم کے کفار ہوئی تھے بدر میں بعض زخمی تھے بعض قیض بند میں تھے بعضوں کے دل میں ایمان آگیا تھا اور بعضیں قتل ہوئی تھے یہ تمہارے تیار کا نہیں تھا یہ ہم نہیں کر دیا وہاں یہ مقصد دی درمیان لائے تاکہ مشرق کا کوئی شبہ نہیں رہ جائے یہاں بھی شرک